بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي أَيَّذَكَ بِنَصْرِهِ وَمِنَ الْمُعْمِنِينَ سَلَوَات بِجِبَرْ محمد وآلہ سَلْوَات بِجِبَرْ محمد وآلہ مددارانے سید الشہدہ ناصرِ رسول کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا الحمدللہ وہ آٹھ آج اپنے آٹھویں مرحلے میں داقل ہو گیا ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے امرحبیب ہم نے تمہاری تائید و نسرت اپنی مدد خاص سے کی اور میں مسلسل ارز کر رہا ہوں کہ پائے ارش پالی یہ لکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی تائید و نسرت علی کے ذریعے سے کرائی میرے دوستوں اور عزیزوں سلسلے کے اعتبار سے جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی اور یہ کچھ ایسی تاریخیں ہیں جو مخصوص ہیں لہٰذا ان میں جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ہوگا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں روز سلسلے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ارش کرتا رہوں گا اللہ کا نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا گیا قانون بتا دوں ابتداہی مجلس میں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ یہ جملہ جو ہے وہ شاید ابھی تک کی ساری مجلسوں پر باہری پڑ گیا ہے سرکار دوالن جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو میں قانون مکہ بتاتا ہوں مکہ کا یہ قانون ہے کہ جو انسان بھی مکہ کے اندر داقل ہوگا اس پر واجب ہے کہ وہ احرام باندھے اور خانہ کعبہ کا تواف کرے کوئی بھی انسان بغیر احرام کے مکہ میں انٹری نہیں مار سکتا مکہ میں نہیں جا سکتا میرے دوستوں اور عزیزوں تو مکہ کی تاریخ یہ ہے مکہ کا فلسفہ یہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ جاؤ گے اللہ کے گھر کی اور یہ کوئی تواف آج کی نئی چیز نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں بھی تواف ہوتا تھا یہ اور بات ہے کہ وہاں جو ہے وہ کرنے کا طریقہ دوسرا تھا اور اگر پہلے کو دیکھئے تو اس میں پانچ شعود تھے پانچ شکر جس وقت جنابِ عبد المطلب اپنے چچا کے ساتھ مکہ آئے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کی جنابِ عبد المطلب کا نام شہبت الحمد ہے وہ کسی اور موقع پارس کروں گا لیکن نام بتا کر گزر جاؤں کہ یہی میرے پروردگار کا گھر ہے بے شک یہی ہمارے پروردگار کا تو چچا کے ساتھ تواف کیا پانچ شکر ہوا کرتے تھے جب لیکن جنابِ عبد المطلب چچا سے کہتے ہیں کہ چچا میرا دل چاہتا ہے کہ دو شکر اور لگاؤں کہ بسم اللہ میرے دوستو اور عزیزو جب کوئی عمل خلوص سے کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو واجب قرار دیتا ہے اس کے بعد ساتھ چکا تو مکہ میں جاؤ گے تو تواف آو گے تو تواف نبی خدا کی زندگی کا طریقہ ہی یہ تھا اب آ گئے مدینہ میں وہ گھر کی یاد تو دل میں ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ سرکار دو عالم جب بھی مدینہ سے باہر جاتے ہیں اور جب بھی مدینہ میں واپس آتے ہیں حضور کا عمل کیا ہوتا ہے کبھی غور کیا ہے نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا ذرا اس نہج سے بھی سن لیجئے گا کہ اللہ کا نبی مکہ مدینہ سے جب بھی باہر جاتا ہے در سیدہ پر آتا ہے سلام کرتا ہے جب مدینہ میں واپس آتا ہے تو سلام کرتا ہے اللہ کے نبی کیا رہے ہو کہ اللہ کا گھر چھوڑ کر آیا ہو سلام آدبر محمد و آل محمد تو میرے دوستو رضی تو جلدی جلدی میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی اور وہ کافر پھر میں کبھی نہ کبھی عرض کرتا رہوں گا انشاءاللہ مواقع ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ اگر مدینہ چلے گئے تو کیا ہوا ہم ان کو قتل کا ڈالیں گے اس سلسلے میں بدر کا مار کا ہوا اہود کا ہوا خیبر کا ہوا خندق کا ہوا یہ سارے مار کے ہوتے رہے خیبر کے دو لفظ اور میں اپنی منزل پر آؤں گا چونکہ باپ بیٹے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو رضیزو ایک جملہ بڑے بہترین ذاکر کا ہے سمجھے انتالیس دن تک لوگ خیبر کے لیے جاتے رہے سات قلعے ہیں سب سے بڑے قلعے کا نام ہے قموس جس میں مرحب رہتا تھا اور یہ آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کی فوٹو اٹھو یہ چٹیل میدان میں نہیں ہے خیبر پہاڑی ہے تو یہ جتنے بیچارے جاتے تھے روز انتالیس دن تک پہاڑ پڑ بڑی محنس سے چڑھتے تھے چڑھ تو جاتے تھے لیکن جیسی مرحب اپنا سر نکالتا تھا جتنی محنس سے چڑھتے تھے اتنی آسانی سے روڑکتے پھڑکتے زمین پر آ جاتے تھے ایسا جملہ تو نہیں تھا جیسے آپ نے جو اندر خاموچی سن لیا یہ روڑکتے پھڑکتے جو ہیں آرام سے بڑی محنس سے چڑھتے جاتے بڑے آرام سے اترہ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں مو سے نقوی کہتے ہیں دو جملوں کے اندر پورے خیبر کو سمیٹ دیا کہ خدا ساختہ سورج نے خدا کے بنائے ہوئے ساختہ کے مدر خدا کے بنائے ہوئے تاکہ بعض ذہنوں تک پہو جائے کہ خدا ساختہ سورج نے انتالیس دن خود ساختہ مجاہدین کو بے ساختہ بھاگتے ہوئے دیکھا اور جب چالیس دن ہو گیا کہ جس کو رسول نے مرد کہا تھا اس نے اپنے علم کو پتھر میں گاڑ دیا تو وہ جو خیبر کے دروازے پہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک طرف علی کے گڑے ہوئے علم کو دیکھا ایک طرف خیبر میں مخاتب ہوگر کہتا ہے کہ موسیٰ کے پروردگار کی تقسم تو بھار گئے کہ کیا مطلب کہ آج وہ آیا ہے کہ جس کا ذکر پوریت کے اندر موجود ہے میرے دوستوں رزیدوں مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ وہ یہودی کتنا بڑا تھا کہ اپنی کتاب میں علی کے اعصاب دیکھ کر علی کو پہچان گیا وہ کتنے بے غیرت تھے کہ ہاتھوں پا علی کو دیکھنے کے بعد علی کو نہ پہچانا مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مومنین کچھ باہر ہوں تو اندر جگہ ہے آجائیے تاکہ دوسرے آنے والوں کے لیے بھی بیٹھنے کی تھوڑی بہت جگہ ہو سکے ایک سلاوات بھیجیں ان کے استقبال میں اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد تو تذکرہ کرنا ہے مجھے مولا غازی عباس کا عباس سلاوات بھیجیں محمد و آلی محمد ایک اور سلاوات بھیجیں تذکرہ کرنا ہے مولا عباس کا باپ کے لیے تو دو جملے ہی کافی ہیں لیکن میرے بیٹے میرے دوستوں رزیزوں بیٹے کا تذکرہ کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے کہ نام ہی عباس ہے اور عباس وہ نام ہے جس میں ایک بھی زیر نہیں ہے اپنے اندازہ لگایا میرے دوستوں رزیزوں میں ذرا سا پیچھے سے آگے تک جانا چاہتا ہوں اور آگے سے پھر پیچھے آوں گا پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیوں نہ ہم اس عظیم حصی کو سلام کریں کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ اطاعت امام میں گزر گئی اس نے ہمیں اطاعت کرنے کا طریقہ سکھایا اور یہ خود نہیں سکھا اس کے لئے ماں کا کردار ہونا بہت عظیم ہے دیکھ بے ساقتا جملہ کہوں گا مولا کائنات نے انہیں بڑے بھائی عقیل کو بلایا اور عقیل کو بلانے کے بعد عقیل آپ جانتے ہیں ماہرِ انصابِ عرب ہیں کتنی بڑی ہستی ہے دو جملے ان کے لئے بھی کہوں گا عقیل کو بلائے عقیل بہادر ترین قبیلے کا انتقاب کرو تاکہ ہم اس میں شادی کریں تو بہادر بیٹا پیدا ہو بہادر عورت کی ضرورت نہیں تھی مولا کو بہادر قبیلے میں یعنی ماں کی بہادری یہی ہے کہ وہ جس اولاد کو پا لے وہ اتنی بہادر ہو کہ جس میدان میں چلی جائے میدان گسر کر لے جنابِ ام البنین کے قبیلے کا جو ہے وہ جنابِ عقیل نے کہا ابھی مدینے کے قریب رکا ہوا ہے کہا تو آپ ہماری طرف سے پیغام لے کر جائیے پوری تاریخ کو سمیٹھتے ہوئے چند چملوں میں عرض کروں گا جنابِ عقیل جو ہے وہ قبیلِ بنو کلاب کے اندر جو ہے وہ پہنچے اور جب ان کے سردار کو یہ پتا چلا کہ سید البتھا کا بیٹا ہمارے قریب رکا ہوا ہے تو سردار خود چلتا ہوا جنابِ عقیل کے پاس آیا اور آنے کے بات کہا اے سید العرب کے فرزن اے سید العرب کے فرزن ہمارے قیام حاضر ہیں بڑی عزت و تقریم کے ساتھ اور دیکھئے عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی مہمان آتا تھا تو اس سے وجہ تین دن کے بعد معلوم کی جاتی تھی کہ کیوں آئے ہو تین دن تک اس کی قاتل و مدارات کی جاتی تھی جب تین دن گدر گئے تو جنابِ حزام جنابِ عملولین کے والد ایک سلاوات بھیجئے برمحمد والے محمد جنابِ حزام نے جو ہے وہ اے سید العرب کے بیٹے آپ کے آنے کی وجہ کہ میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آیا ہوں تمہاری بیٹی کے لئے کون بھائی علی علی کا نام سنا کھڑے ہو گئے مجھے بسر و چشم منظور ہے لیکن جواب جب تک نہیں دوں گا جب تک کہ بیٹی سے معلوم نہ کر لوں یہ طریقہ بھی بتایا کہ اگر بیٹی کا رشتہ تیہ کرنا ہے تو اس کی مرضی معلوم کر لو اس لیے کہ زندگی اسے گزارنا ہے جنابِ حزام جو ہے وہ جا رہا ہے کہ راستے میں زوجہ نے سوال کر لیا کہ کیا بجائے سید البتہ کا بیٹا ہمارے یہاں ہے خیریت تو ہے دو رکت نماز پڑھو تو بتاؤں شکرانے کی دو رکت نماز جو ہے وہ جنابِ عمل بنین کی والدہ نے پڑھی اب جو ہے وہ بیٹی کے باپ نے بتایا کہ ہمارے لیے ہماری بیٹی کے لیے علی کا رشتہ ہے تو ماں تڑپ کر کہتی ہے کون علی وہ جو دامادِ رسول ہے وہ جو فاطمہ کا شوہر ہے وہ جو حسنین کا بابا ہے عزیزانِ گرامی ایک مرتبہ دولو ماں باپ جو ہے وہ بیٹی کے خینے میں پہنچے پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ بیٹی تمہارے لیے رشتہ آیا ہے ماں عرض کر رہی ہے بیٹی سے کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن تم کیا یہ پسند نہیں کروگے کہ میں تمہیں کوئی وجہ بتاؤں بتاؤ بیان کرو کہ مجھے نہیں معلوم تمہیں میرا رشتہ جہاں کرنا ہے وہاں کر دو لیکن تین راتوں سے ایک خواب دیکھ رہی ہوں کہ رسول کی بیٹی میرے خواب میں آتی ہے فاطمہ زہرہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بناتی ہے سجاتی ہے سوارتی ہے اور جاتے جاتے جملہ کہہ جاتی ہے کہ فاطمہ مبارک ہو کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو اب تمہاری مرضی ہے کہ جہاں میرا رشتہ کہ بیٹی تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے لیجئے حضید آنے گرامی مولا کائنات اور جناب ام البنین کا عقد ہو گیا جلدی جلدی باتوں کو تمام کر دوں اور جناب ام البنین جو ہے وہ بیہا کر بارہ جو ہے جو شہزادی کونین کے دروازے تک پہنچی علی کے دروازے تک پہنچی تو بی بی ام البنین دروازے پہ اترین اترنے کے بعد سیدہ کی چوکھٹ کا بوسہ لیا سیدہ شکر ادا کیا عزیز آنے گرامی ایک تو یہ کہ شہزادی کی چوکھٹ کا احترام کرنا ام البنین کی سنت ہے اور اگر چاہتے ہو کہ اولاد جو ہے وہ وفادار پیدا ہو تو بی بی سے توسلات کرو اور شہزادی کی چوکھٹ پسر جھکاؤ جناب ام البنین دیکھئے کیسے وفا آتی مولای کائنات جب بھی نام لیتے ہیں نا تو فاطمہ کہہ کر آواز دیتے ہیں بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے میرے سید و سرداد آپ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلائیے اس لیے کہ جب یہ بچے آپ کے سنتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کی یاد آجاتی مولای کائنات نے اس وقت جناب ام البنین کا لقب جو ہے وہ بی بی کو عطا کیا باب الحوائد ہے نا ام البنین بھی دیکھئے دوستو اور حزیزو اب زندگی گزر رہی ہے اس طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھایا ایک دن جناب فیضہ سلام علیہ علیہ مسجد تک آئیں دوڑتی ہوئی علی آپ کی دعاوں کا سمر اللہ نے ام البنین کی آبوش تک پہنچا دیا مولای کائنات اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مسجد سے آئے ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ہے دور سے علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا زینب آج سے ہم نے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا ادھر جاں بے زینب صلی اللہ علیہ کے دیا بھئیہ آنکھیں نہیں کھولوگے لیکن عباس نے آنکھوں کو نہیں کھولا علی نے کہا کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک کہ حسین کی آغوش میں نہ پہنچ جائے اس لیے کہ میں نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا آغوش رسول میں جب تک نہ پہنچ گیا تھا ادھر حسین نے لیا عباس نے آنکھوں کو کھول دیا اب زندگی گزر رہی ہے زندگی گزر رہی ہے لیکن میرے دوستو اور عزیزو ایک جملہ کہہ بغیر نہیں مانوں گا اس گھر میں جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کبھی جبرائیل کبھی میکائل گہوارہ حسن جھلانے کے لیے آ رہے ہیں امام حسین کی ولادت ہوئی تو بھی آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا زینب صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی مولا عباس کی ولادت ہوئی لیکن کوئی فرشتہ جو ہے وہ گہوارہ جھلانے کے لیے نہیں آ رہا میں سوال کر سکتا ہوں فرشتو کیا زہرہ کے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں گہوارہ جھلانے کے لیے کیوں نے کہ مولی صاحب اپنے جیسے سمجھ رہے ہیں کہ بی بی کے دروازے کو بھول جائیں گے کہا تو پھر جھولا جھولانے کیوں نہیں آتے کہ ہم کو ان لوگوں نے منع کر دیا کہ جن کا گہوارہ ہم نے جھولایا تھا کہ جبرائیل اب تیری ضرورت نہیں ہے ان کا گہوارہ ہم جھولائیں گے سلام آبی جینابر محمد والے محمد والے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گداریشہ دیکھئے میں نے ایک منٹ بھی کسی دن زیادہ نہیں کیا ہے لیکن یہ اب تین دن رہ گئے ہیں اس میں ہو سکتا ہے دس منٹ پندرہ منٹ اگر زیادہ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا انشاءاللہ آپ سب جگہ پر جو ہیں وہ وقت پر پہنچ جائیں گے بس یہ دس پندرہ منٹ آپ باتیں کرتے ہیں اگر صورت کے ساتھ پہنچیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے سلام آبی جینابر محمد والے میں لیکن یہ باتیں وہ ہیں کہ میں ان کو سمیٹ نہیں سکتا کتنی کوشش کروں لیکن مجھے پھر بھی جو ہے وہ لیٹ ہوگا میرا دوستو رزیدو جنب عباس علیہ السلام کی عظمت دیکھی وقار دیکھی جتنے عہدے میں نے مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھے وہ ان کے خاندان میں پہلے سے موجود تھے وفا کو دیکھا وفا پہلے سے موجود تھی کیا کہنا ابو طالب کی وفا کا اگر بات علمداری کی آئے تو کیا کہنا جعفر تیار کا کیا کہنا علی بن عبی طالب کا اگر طاقت کی بات آئے تو وہ بھی پہلے سے موجود تھی چاہے جعفر ہوں چاہے عقیل ہوں چاہے خود سرکار دعالم ہوں چاہے بابا علی ہوں لیکن میرے دوستو رزیزوں جب کبھی علمدار کا نام آتا ہے دس سال علم اسلام کو اٹھانے والے علی کو کوئی علمدار نہیں کہتا لیکن جس نے دس گھنٹے علم حسین کو اٹھایا ساری کائنات اس کو علمدار کہتی ہے نہ بالوم یہ دس گھنٹے کتنے عظیم تھے کس ولولے سے اٹھایا کس طاقت سے اٹھایا کس چو سو خروش کے ساتھ اٹھایا کہ دس سال علم اسلام کو اٹھانے والے علی کو کوئی علمدار نہیں کہتا دس گھنٹے اٹھانے والے علم اسلام کو ساری دنیا علمدار کہہی وفا کی بات آتی ہے ابو دالیب جیسا وفادار موجود ہے علی جیسا وفادار موجود ہے لیکن جب وفا کی بات آئے گی اب باز کی تصویر نگاہوں میں آ جائے گی کیوں نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈایا کیا وفا تجھ کو بھی نیند آگئی اب باز کے ساتھ ہم تو زندہ ہیں اسی جرت احساد کے ساتھ منسلک روح ہے ایک پہ کرے حق ساس کے ساتھ اور کیوں نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈایا کیا وفا تجھ کو بھی نیند آگئی اب باز کے ساتھ سلام آدمر محمد وآل محمد بڑی صورت کے ساتھ جو ہے وہ میں کچھ مرحلوں کو تیہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو رزیدو مولا عباس علیہ السلام کی عمر گیارہ سال ہے پہلے گیارہ سال کا ایک واقعہ سناتا ہوں جنگ سفین کا انشاءاللہ محضوظ ہوئی اگر دیکھئے دنیا سمجھ ہی نہیں پائی کہ آخر عباس کی منزلت کیا ہے دیکھئے سرکار دو عالم کے وسال کے بعد آپ کے چچا جناب عباس جن کے بیٹے ہیں ابن عباس علی بن عباس جن سے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے یعنی جتنے علماء نے تفسیر کی ہے انہی کے ذریعے سے تفسیر کی جنب عباس رسول اللہ کے چچا مولا کائنات کے پاس آئے پوری توجہ آج جو کچھ ایسے ماشاءاللہ لوگ ہو گئے ہیں کہ گناہگار کو امام مان رہے ہیں جس کو دین نہیں معلوم اس کو امام مان رہے ہیں سمجھے اور امام ماننے کے پیچھے اس کو جو ہے نو اور یہ ہمارے امام ہیں چاہے اس کو بیچارے کو کچھ تلقہ دیں یا نہ دیں امام صاحب ہیں امام صاحب ہیں امام صاحب ہیں تو ماننے پا جائیں تو گناہگار کو نہ مان لے اور نہیں ماننے پا تو آئیں اس کو نہیں مانتے کہ جس کو خدا نے کائنات میں امام بنا کر بھی جائے پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو رضیدو ایک سلاوات بھیجئے میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا تو جنابِ عباس جو ہیں وہ رسولِ اسلام کے سال کے بعد مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہا علی میرا سے رسول میں صرف تمہارا ہی اختوڑی ہے ہم چچا ہیں ہمیں بھی تو ملنا چاہیے علی ان کے بھی تو چچا ہے کہ چچا نبی خدا نے جو کچھ چھوڑا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کو جو چیز اچھی لگے وہ لے جائیے بات بتا دوں تاکہ بات ذہنوں میں آجائے جب ہم ذکر کرتے ہیں عصمت کا معصوم ہونے کا عباس بھی معصوم ہے جنبِ زینب صلی اللہ علیہہ بھی معصوم ہے وہ چودہ کی منزلہ تلہدہ ہے ان کو خدا نے جو ہے وہ عصمت عطا کر کے اس کائنات میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے لیکن وہ لوگ جو عصمتِ عباس کے قائل نہیں عصمتِ زینب صلی اللہ علیہہ کے قائل نہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ترکِ اولا کا دھبا آدم کے دامن پر مل جائے گا عباس کے دامن پر نہیں ملے گا زینب کے دامن پر نہیں ملے گا اور یہ صرف زینب اور عباس کی بات نہیں چاہے قاسم ہو اکبر ہو اولو محمد ہو یہ جتنے کے جتنے ہیں سب کے سب محمد ہیں سب محمد ہیں کوئی بتائے تو صحیح ان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی ترکِ اولا ہی بتا دو غلطی تو دور کی بات ہے میرے دوستوں اور عزیزوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا تو جس وقت جنابِ عباس آئے تو مولاِ کاناتنے کا چچا یہ سرکارِ دوالم کا لباس ہے آپ یہ لے لیجئے ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے آپ لباس لے لیجئے داریخ بتاتی ہے کہ جنابِ عباس انہیں رسولِ اسلام کا لباس پہنا امامہ سر پر رکھا کھلا ہونا چاہا کھڑے نہیں ہو سکے بات ذہن میں آگئی مولا علی نے کہا کہ یہ تلوار رکھی ہے رسول اللہ کی آپ یہ لے لیجئے تلوار اٹھ نہ سکی کہ یہ رسول اللہ کی سواری یہ گھوڑا ہے اس کو لے لیجئے سواری پہ سوار نہ ہو سکے کہا کچھ نہیں رسول اللہ کے چچا جانے لگے جب دروازے پہ پہنچ گئے تو مولاِ کاناتنے آواز دی چچا یہاں آئیے چچا واپس آگئے کہ چچا معلوم نہیں کہ آپ لباس رسالت کا وزن کیوں نہ اٹھا سکے سرکار دوالم کی تلوار کو کیوں نہ اٹھا سکے رسول کی سواری نے آپ کو کیوں سواری نہ دی کہ بتاؤ آپ ہی بتاؤ کچھوں کے یہ معصوم کا لباس ہے غیر معصوم اس کو پہن نہیں سکتا یہ معصوم کی سواری ہے غیر معصوم کوئی سوار نہیں ہو سکتا معصوم کی تلوار ہے اسے کوئی غیر معصوم اٹھا نہیں سکتا اگر بات ذہن میں آگئی ہو تو گیارہ برس کی عمر ہے مولا عباس علیہ السلام کی صفین کے اندر اور ادھر سے کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے کبھی جو ہے فوج مولای کائنات کے لشکر پر شبکون کا حملہ کرتی ہے ایک مرتب مولای کائنات کے پاس جناب عباس گیارہ سال کی عمر میں آئے اور آنے کے بعد کا بابا ہمیں اجازت نہیں دوگے ہم چاہتے ہیں کہ پانی کی سبیل کر دیں صرف کرملہ کی بات نہیں ہے سقائی پہلے سے کی ہے چھو مولای کائنات نے عباس کا یہ ولولہ دیکھا خیمے ملے گئے اپنی زرہ اتھاری عباس کو پہنائی جملوں پہ توجہ دیجئے گا گیارہ برس کی عمر میں زہرہ کی دعا کے جسم پر شیرِ خدا کی ذرا چوست آئی اب جو عباس نے انگڑائی لی علی کو اپنی جوانی یاد آگئی آواز دی محمدِ حنفیہ نقاب لے آؤ کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے سبحان اللہ ہی کہتے رہو گے یہ دیکھو ہمارا جوان حیرت ی ڈاہی یادے بہد 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 یا بہد بہد یا بہد بہد یا بہد بہد آپ نے اندازہ لگیا گیارہ ورس کی عمر ہے میرے مولا کی آپ نے تو توجہ ہی نہیں دی علی نے اپنی زراہ اتاری عباس کو پہنائی اپنا عمامہ اتارا عباس کو پہنایا اپنی تلوار نکالی عباس کے حمایل کی آپ سمجھے ہی نہیں وہ عباس چچائے تھے لباس کیوں نہ پہن سکے کیوں نہ پہن سکے اس لیے کہ یہ معصوم کا ہے عزیز آنے گرامی وہ لوگ جو عصمتی عباس کے قائل نہیں ہیں زراہ تاریخ پر نگاہ کر کے دیکھے تو سہی علی کی تلوار ہاتھ میں ہیں اب جو ہے وہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو ترغیب نہیں میرے لال نگاہ تمہاری صفح آقر پہ ہو تلوار تمہاری قلب لشکر میں چلے اور میرے لال جب تک تلوار میں روکنا جب تک کہ مجھ علی کی تلوار جہاد کے درمیان تیری تلوار کا بوسہ نہ لے لے انداز دیکھئے میرے مولا کا گیارہ سال کی عمر ہے نا مالک اشتر سے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک بار میرے بابا سے بات کر کے اجازت تو دلاو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دریا کس کے قبضے میں رہتا ہے کس کے قبضے میں رہتا ہے لیجئے آج زہرہ کی دعا کو اپنے زور بازو دکھانے کا موقع ملا ہے علی نے ترغیب دی ہے بڑی شام سے عباس کو علی نے سوار کیا عباس میدان کارزار میں گئے انداز عجیب ہے کرولہ میں دیکھا ہوگا ٹوٹا ہوا نیزہ تھا نا عباس دشمن کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ مارتے ہیں سوار سمیت اٹھا لیتے ہیں ذرا سجھٹکا دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سوار ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے سوار اور رہوار دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں یہ بالخصوص علی کا انداز ہے کہ جس کو کٹا برابر کٹا اب جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ جو کٹ رہا ہے دو حصوں میں کٹ رہا ہے جو کٹ رہا ہے وہ دو حصوں میں کٹ رہا ہے چونکہ یہ تیہ تھا کہ نہ وہ ظلیل شام میدان میں آئے گا نہ علی بن ابھی تالیب آئیں گے لہٰذا جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جتنے مارے جا رہے ہیں سب دو حصوں میں ہیں سب دو حصوں میں ہیں تو جا کر امیر شام سے کہا کہ علی میدان میں آگئے علی میدان میں آگئے علی میدان میں آگئے ایک مرتبط یہ بہتاب ہو کر جو ہے اور ادھر مولای کائنات جو ہے جب ان کے پاس قاسد پہنچا کہ امیر نے کہلائے آئے تو ان کیسے میدان میں آگئے علی برہنا پشت گھوڑے پسوار ہو کر میدان میں آئے ساری دنیا کے سب سے ضلیل ترین انسان دیکھ میں نہیں گیارہ برس کا میرا بیٹا اللہ ہے سلوات بر محمد و آل محمد ایک چیز دیکھئے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب باز کو کرملا میں حسرت نکالنے کا موقع نہ ملا میرے دوستوں رزیزوں یہ صحیح نہیں حسرت نکالنے کا موقع جس وقت جناب قاسم شہید ہو چکے ہیں سمجھے ایک مرتبط ظالم انہوں جا ہے وہ حملہ کرنا شروع کیا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ مولا باز اور امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد اب جو حملہ کیا ہے تو ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ چار ہزار کو کٹ کر دونوں بھائی واپس آگئے چار ہزار کو مارنے کے بعد دونوں بھائی واپس آگئے خیمے کے باہر خیمگاہ کے باہر خیمگاہ کے باہر امام حسین اور مولا باز مہوے گفتگو ہیں کہ اچانک ایک تیر امام حسین علیہ السلام کی حصلی میں آ کر لگا میرے آقا نے اس تیر کو نکالا جیب سے رمال نکالا خون کو بند کرنے کے لیے اس پر رمال رکھ دیا حسین کا رمال رکھنا تھا کہ اب باز نے اشاروں ہی اشاروں میں امام حسین سے کچھ کہا اور میدان کارزار میں پہنچ گئے کہ بھائیہ ہم جاتے ہیں نا تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چار ہزار مارے جا چکے اور ادھر سے مولا باز نکلے ہیں ادھر شمر سے ایک عرب کا بہت بڑا سورما کہ تم لوگ احمق ہو شمر اور عمر ساتھ سے کہتے ہیں تم لوگ احمق ہو فوج پا فوج کٹوائے جا رہے ہو فوج پا فوج مروائے جا رہے ہو تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ میرے جیسے کسی سپاہی کو بھیجتے کہ اچھا تم ہمیں احمق کہہ رہا ہے ہاں آپ ہی جائیے چچا آپ ہی جائیے وہ اسی پیچاسی سال کا ایک مرتبہ میدان کارزار میں آیا اور اب باز بڑی شان سے اس عالم میں کہ آپ کے زانوں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے اور اپنے گھوڑے مرتجس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے وہ مد مقابل جس کا نام تاریخ نے مارید بتایا ہے وہ جو ہے وہ اب باز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا ایک مرتبہ جیسے ہی جناب اب باز کے پاس پہنچا اور اب باز کے حسن و جمال کو دیکھا جمانی کو دیکھا تو یہ کہتا ہے اب باز سے کہا دیکھو میں وہ ہوں کہ جو کسی پر رحم وہم نہیں کرتا میں کسی پر رحم وہم نہیں کرتا لیکن چونکہ تمہارا حسن و جمال تمہاری طاقت اور تمہاری عمر دیکھ کر میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ جناب اب باز نے کہا کہ خدا کی قسم میں کسی دشمن خدا کو چھوڑتا نہیں کسی دشمن خدا کو چھوڑتا نہیں جیسے یہ جملہ مارید نے سنا گھوڑے کو مڑا مڑنے کے بعد دور لے کر گیا اور اپنا نیزہ نکالا اور نیزہ نکالنے کے بعد اب جس انداز میں بھی وہ نیزہ لے کر آرہا ہو یا یوں آرہا ہو یا یوں آرہا ہو اور جناب اب باز اسی شان سے مرتجس پویٹھے ہوئے ہیں وہ آرہا ہے دیکھئے اس کو اگر مثال سے نہیں سمجھاؤں گا تو بات واضح نہیں ہوگی مثلا ہم جو ہے وہ اس گلی میں جا رہے ہیں بائیک ہمارے پاس ہے چھوٹی سی گلی ہے ایک سامنے سے آرہا ہو کیا حالت ہوگی کہ وہ بلکل وہیں پر کھڑا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ فل سپیٹ میں آرہے ہیں تو کیا علم ہوگا کہ جیسی اس کے پاس پہنچیں گے وہ اخلا جائیں گے ہارٹ پیر کپ کپا جائیں گے بلاخر کہیں نہ کہیں ٹھک جائیں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مارن اپنا نیزہ لے کر بہا چلا رہا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ عباس اس کی کوئی کاٹ کریں گے نیزے سے بچیں گے یا کوئی وار کریں گے لیکن اس نے دیکھا کہ عباس اسی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں اب قریب آیا باکھلایا پریشان ہوا جب پریشان ہوا اسی پریشانی کے عالم میں عباس تک پہنچ گیا مولا عباس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اس کے نیزے کو چھین لیا اس کے نیزے کا چھیننا تھا کہ عباس نے وہی نیزہ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے عمر سعید اور شمر کو آواز دی کہا شمر عباس مجھ کو میرے ہی نیزے سے مار رہا ہے عباس مجھ کو میرے ہی نیزے سے مار رہا ہے جیسے یہ ملون گرہ اس کا گھوڑا بھی دک گیا بھاگ گیا کیونکہ اس کو بھی نیزہ لگا تھا بھاگ گیا جنگ میں قانون یہ تھا کہ اگر کسی سوار کا گھوڑا زخمی ہو جائے بھاگ جائے تو اس کے لئے گھوڑا لیا جاتا تھا پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو رزیزو مارت کے لئے اس کا غلام ایک گھوڑا لے کر بڑھا عباس نے اس گھوڑے کو دیکھا مرتبہ کعوہ لگایا کعوہ نہیں گھول چکر لگایا گھوڑے کو کعوے پہ لگایا اور ایک مرتبہ میرا مولا اپنے گھوڑے سے جست کر کے اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا مرتبہ تو اپنا گھوڑا ہے پہنچ جائے گا اس گھوڑے پہ سوار ہوئے ایک مرتبہ چکر لگایا شبر نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد کہا عباس وہ گھوڑا جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینہ تھا اس تاویہ کو تم نے اپنے قبضے میں لے لیا اس گھوڑے کا نام تاویہ تھا میرے دوستو رزیزو عباس نے یہ صرف گھوڑا نہیں چھینہ بلکہ دنیا کو ایک سبق دے دیا کہ آل محمد کی کوئی ملکیت اگر کسی کے پاس موجود ہو تو جب وارس آئے گا لے گا ضرور سلوات بر محمد و آل محمد ایک اور سلوات بھیجے آل محمد کیا کہنا میرے مولا کی عظمت کا کیا کہنا میرے مولا کے جلال و جمال و کمال کا اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام اس گھوڑے کو امان حسین علیہ السلام کے پاس لے کر آئے وہ لشکر جو حیبت عباس سے کوسو دور ہو گیا تھا یہ اسی جنگ میں اسی جگہ پر ماری پڑا ہوا ہے اس کے بعد مولا عمام حسین علیہ السلام کے سپرد عمام حسن کا گھوڑا کر کے عباس پھر متجسپ آئے ہیں اپنے نیزے سے اس کو واسل جہنم کیا ہے اسی سپاہی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ عباس کے پاس آ جاتا اس وقت عمام حسین علیہ السلام نے ایک ٹوٹا ہوا نیزا مولا عباس کو دیا ہے کہ پانی کی سبیل کرو لیکن اس سے پہلے میں چند جملے آپ کی خدمت میں ارسکے قیام حسین میں اللہ تش اللہ تش کی صدائے ولند ہائے پیاس بچے پیاسے ایک مرتبہ عباس علیہ السلام کا جو قیام سے گزر ہوا تو بچوں کی اتنی طلب کر پیاس کی آوازیں سن کر مولا عباس جناب سکینہ کے پاس پہنچے جیسی سکینہ نے عباس کو دیکھا کہتی چچا کلیجہ کباب ہوا جاتا ہے چچا پیاس لگی ہوئی مولا عباس نے جلدی سے سکینہ کو آغوش میں لیا کہ بیوی کیا یہ جملہ تم اپنے بابا کے پاس جا کر کہہ سکتی ہو ہاں ہاں چچا میں پیاسی ہو سارے بچے پیاسے ہیں عباس نے سکینہ کو آغوش میں لیا حسین کی طرف عباس کا سطفر شروع ہو دور سے عباس کو اس عالم میں آتا ہوا امام مظلوم نے دیکھا ایک جملہ سکینہ سے کہا ایک جملہ عباس سے کہا عباس سکینہ کو اس طرح سے لانے کا مقصد میں سمجھ گیا ایک جملہ سکینہ سے کہا سکینہ چچا کو لے تو آئی ہو لیکن جب چچا چلے جائے گا اور کانوں سے گوشوارے چینے جائے گے آپ کو تماشے لگائے جائیں گے تو اب چچا بہت یاد آئے گا عجرکمل اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے گا مسیجھ عزادارہ نے مظلوم قربل جلدی سے مسائب کو تناہم کرے جناب عباس علیہ السلام میدان کارزار میں پہنچے مشک سکینہ کو بھر لیا علی کا شیر جس کی تناہم تر قوت و طاقت اس بات پر محیط ہے کہ پانی کو قیام حسینی تک پہنچا دیا جائے کہ کسی زادم نے عباس کے دہنے بازو پکڑ دی پھر بھی سفر رکا نہیں بایاں بازو کٹ گیا اور ادھر منظر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے کہا ہے امر الال تمہارے چچا کے جانے کے بعد ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اپنے چچا کے تمام واقعات جنگی میدان کے ہم سے بیان کرو ایک مرتبہ جنبی علی اکبر امام حسین سے کہتے ہیں بابا چچا کا عالم دائیں سے بائیں کو لہرایا حسین نے کہا پروردگار میرے بازو کی قیر ہو پھر علی اکبر نے کہا بابا چچا کا عالم ہچ کو لے لے رہا ہے کمابود میرے بازو کی قیر ہو علی اکبر کہتے ہیں بابا چچا کا عالم زمین پہ آیا اکبرتا حسین اپنی کمر پکل کر زمین پہ بیٹ گئے مشک سکینہ میں تیر کا لگنا تھا کہ غازی کا خون دل بہ گیا عجرک من اللہ امام حسین علیہ السلام جب اب باز کی آواز پہ پہنچے ہیں کچھ دامن میں رکھا ساری تاریخوں میں ملتا ہے کہ حسین نے اب باز کے بازووں کو اٹھایا لیکن پھر نہیں پتا چلتا کہ اب باز کے بازو گئے تو کہاں گئے ہاں ایک روایت نے بڑھ کر سہارا دیا جب سیدہ میدان حشر میں آئے گی ارے حسین کا ماما علی ازگر کا لاشا اب باز کے بازو عجرک من اللہ بس مسائب کو تمام کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام اب باز کی علم کو لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس ساری مسائب کی ابھی آپ مہا سنیں گے یہ ساری تفصیلات وہاں آ جائیں گی چونکہ میں پہلی مجلس پڑھتا ہوں چھوڑ چال کے پڑھتا ہوں عزدارہ نے مظلومی کربلا جس وقت علم عباس کو آتا ہوا سکینہ نے دیکھا سارے بچوں سے کہا بچوں اب پیاس کا شور نہ کرو دیکھو میرا چچا آ رہا ہے پانی مل جائے گا ادھر حسین کا پلٹ رہا تھا ادھر ساری فوجیں سمتی جس کے پاس جو تھا عباس پاہ ملا کیا شمر ملون نے عباس کے جسم کا ایک گوشت کا حصہ اپنی تلوار پر بلند کیا بلند کرنے کے بعد کہتا ہے حسین اسی عباس پناہ تھا ہاں دادارہ نے سید شہدہ علم لے کر امام حسین خیمی میں پہنچے لشکر چاروں طرف سے عباس کی لاش پر ٹوٹ پڑا جملہ کہوں جب قید سے بیبیوں کو رہائی ملی اور ایک مردو سید سجاد زینب کو عباس کی قبر پر لے کر پہنچے ہیں تو زینب نے جملہ کہا اے میرے لال سجاد دنیا کا سب سے اونچا گھوڑا مرتجس جس پر میرا بھائی بیٹھتا تھا اتنا طویل القامت تھا کہ اس کے پیر خط کھیشتے چلے جاتے تھے یہ اس کی اتنی چھوٹی سی قبر کیسی ہے سید سجاد نے کہا بابا کا پلٹنا تھا کہ میرے چچا کے ٹوکلے ٹوکلے کر دیئے میں نے ایک جگہ جمع کیے اس چھوٹی سی لہد میں ماتن حسین ماتن حسین موسیقی